بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے تاریخ میں جن عزیم المرتبت اور صالحہ حکمہ کا سکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام بھی ہے آپ کا اس میں مبارک قرآن مجید میں دو بار سکر ہوا اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے معصوم ہے حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالی بھی انہیں دوست رکھتا تھا اللہ تعالی نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں آپ کی عمر کے بارے میں دو سو سے پانچ سو ساٹھ اور ہزار سے پینتی سو سال تک لکھا گیا ہے آپ کا سلسلہ نصب یوں بیان کیا جاتا ہے لقمان بن انکہ بن مزید انساروں آب علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا بعض انہیں حضرت عیوب علیہ السلام کا بانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نصب نہ ہو بن تارک تک پہنچتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں ہدھے ہاتھ نوبہ کے رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ ہاتھ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن خیزر کے غلام رہے لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے عرباب نے ازاد کر دیا تھا مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبہ کے رہنے والے تھے ان کے آقا کا نام کین بن حسر تھا حضرت لقمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کے دسویں سال دنیا پر تشریف لائے وہ ایک عبد سالحہ تھے اللہ تعالی نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا انہوں نے طویل عمر پائی دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری ان سے ہمیشہ حکمت و دنائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں نے چار سو پیغمبروں کی خدمت کی ہے میں نے ان کے کلام سے چار باتیں اپنی عقل میں ڈالی ہیں جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جس وقت تم دسترخواں پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو یعنی حرام مال سے بچاؤ جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ یعنی نامحرم پر نکاح ڈانلے سے پاک رہو اور جس وقت لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق و وستی خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ میں مجود ہے حضرت لقمان علیہ السلام جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بسورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے تو یہ صرف و صرف روح نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیسکی کی وجہ سے ہے اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ بیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اس نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی تو آپ نے آپ تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھے یہ حکمت اللہ کی مرسی امانت اطاع کرنے سچ بولنے اور بہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرسند کے نام وہ دس نصیحتیں جو قرآن کی پانچ آیات میں مذکور ہیں اقائد اخلاق اور عداب معاشرت کا مجموعہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں مجود ہے اے بیٹے کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اے بیٹا نیکی یا ودی ایک رائے کے دانے کے برابر ہو یا کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ ترتیب بھی ہے وہ باخبر بھی ہے بیٹا نماز قائم کرو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے منع کرو اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا نام ہے اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر مو نہ پھلانا زمین پر غرور کے ساتھ نہ پھرنا غرور کے ساتھ پھرنے والے پسند نہیں کرتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اپنی آواز کو دیمہ رکھنا کہ سب سے بتر اور آواز قدے کی آواز ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی اے لقمان کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرے جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہِ آفیت قبول کروں گا اس بڑے امتحان کے لئے تیار نہیں ہوں گا لیکن اگر حکم ہوا تو اسے دل و جان سے قبول بھی کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور ضرور بر ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغوشوں سے محفوظ رکھے گا فرشتوں نے کہا کہ اے لقمان فضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو جنابی لقمان علیہ السلام نے کہا کیونکہ لوگوں کے درمیان فضاوت کرنا سخترین مناسل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہے اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے اور وہ غلط راستے پر چل دیکھ لے تو بحشت کے راستے سے منحریف ہو جاتا ہے جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو وہ اس سے کہی بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو جو شخص دنیا کو آخرت پر تجیح دیتا ہے اس سے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے فرشتہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا جب وہ نیند سے پیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے سریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کی مدد کی حضرت دعود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے لقمان آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے ایک حوص باز دولت من شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوے بازی میں مشکول تھا اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپورد کر دے گا خواہشات کا دل دادا دولت من شخص بازی ہار گیا جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا وہ اب بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اس نے ایک دن کی محلت مانگی اور جا کر جنابی لقمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوہ نہیں کھیلیں گا اس مالدار شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کی شرط قبول کر لی جنابی لقمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ جس وقت وہ جتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو کہ اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت مجود ہے تو تم چشمے کا مو بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی پی سکوں اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے لہٰذا صبر سے کام دو اس دولت مند شخص نے جوا جتنے والے شخص سے سامنے یہی مطالبہ رکھا کہ پاس کوئی چارہ نہ رہا اس کا مو بند ہو گیا یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آج کار ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا تاریخ انبیاء کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقے چین تھا جس نے تیس مسکار سونے کے عوص میں حضرت لقمان کو خریدا تھا اس نے اس واقعے کے بعد جنابی لقمان کو ازاد کر دیا ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے عرباب نے ان سے کہا کہ اگر گوسن یعنی بیڑ زبا کرو اور اس کے تمام عذا میں سے دو بہترین عذا میرے لئے پکا کر لاؤ حضرت لقمان نے گوسن زبا کیا اس کی زبان اور اس کا دل نکالا انہیں پکا کر اپنے عرباب کے سامنے لا رکھا اگلے دن عرباب نے پھر کہا کہ گوسن کے عذا میں سے دو بترین عذا پکا کر لے آؤ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر عرباب کی خدمت میں حاصل کر دی عرباب نے پوچھا میں نے تم ہی کہا تھا کہ دو بہترین عذا لے کر آؤ تو تم زبان اور دل پکا کر لائے پھر میں نے تم سے کہا کہ بدترین عذا لے کر آؤ تو پھر تم دل اور زبان لے کر آئے ہو اس کی وجہ کیا ہے جنابی لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ دونوں عذاب پاک ہوں تو بہترین ہے اگر یہی پلیت ہوں تو بدترین ہے ایک دن جنابی لقمان کا آقا بیت الخلا میں گیا اسے گے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا جنابی لقمان نے بلند آواز سے کہا بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے نیز بیت الخلا کی الویدہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب بنتا ہے لہٰذا عبدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلا کے دروازوں پر لکھ دی گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی آقا کے بہت زیادہ بغات اور غلام تھے جنابی لقمان بین غلاموں میں شامل تھے اور ان کا عرباب چکے ساہر بین تھا سفید رنگ خوبصورت غلاموں کو بغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بیجتا لیکن جنابی لقمان کو سخت اور پست کاموں مثلا جارو وغیرہ دینے میں لگا دیتا وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین کرتا حالانکہ وہ سیرت و کردار تمام غلاموں پر فقیت رکھتے تھے جنابی لقمان کے آقا کے یہ غلط رویش اس بات کا معجب بنے کہ اس غلام کے بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے بلکہ بعض اوقات انہیں عذیت اوزار پہ چاہتے آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بیجا وہ باغ میں گئے اور مختلی قسم کے پھل توڑ کر لائے لیکن آقا کی عدم مجود کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ تمام لقمان کھا گیا ہے آقا نے یہ بات سنی تو وہ جنابی لقمان علیہ السلام کے بارے میں بچن ہو گیا حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بچ سلوکی اور نرازکی کا سبب غلاموں کی استخمت کا اثر ہے وہ اپنے آقا کے پاس جائے اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے آقا آئے اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں سے اچھی اور برے کا علم ہو سکے اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا کیسے امتحان لوں حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں اس کے بعد آپ گوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گوڑا بیابان دڑھائیں جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوننے کا حکم دیں ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز ملوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائیں یا لوگوں نے آقا نے اسی طرح امتحان لیا حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا پھر وہ خود تو گوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے دوڑو وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے زیادہ دیرنا غزری کے جن غلاموں نے پھل کھائے تھے وہ دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں کہہ کر کہہ دیا آقا سمجھ کیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے لقمان پر تخمت لگائی گئی ہے بس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخ روح ہو گئے دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص سے غلام تھے اس کے کئی اور بھی غلام تھے لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں سے حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تو پہلے اپنی کتاب حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائیں جب وہ کھانا کھالی تھی تو ان کا بچہ ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شخص سے تناول کرتا ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے عرباب کے لیے خربوسہ بطور حدیہ لائے عرباب نے حضرت لقمان کے سامنے خربوسے کو چیرا اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیئے جنابی لقمان اپنے آقا سے خربوسے کی بانگے دے کر کھاتے رہے اور وہ یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے بڑے مزے سے کھا رہا ہے جب عرباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوک و زوک سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک تھانگ کے علاوہ تمام کا تمام خربوسہ لقمان کو دے دیا جو انہوں نے کھا لیا اور ایک تھامک نے لیے رکھ لی جس وقت عرباب نے وہ بچی ہوئی خربوسے کی بان مو میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوسہ تو زہر کے ماند کڑوا ہے اس کی کرواہت سے زبان پر ابلے بن گئے گلہ جلنے لگا اس کی حالت غیر ہو گئی عرباب نے جناب لقمان سے کہا کہ آپ نے یہ اتنی کڑوی مانگے کیسے کھائیں آپ نے انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا جناب لقمان نے جواب دیا کہ آپ نے سال ہا سال سے میٹھی مزے دار اور منپسند غضائیں کھلائی ہیں اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آگئی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا بلکہ حق شناسی اور شکر غضاری کا تقاضی یہی ہے کہ میں خموش رہتا پس اے خدا کے بندے تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلقی اور مشکل آ جائے تو نہ شکری مت کرو ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی اے میرے بیٹے واضح رہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی لیکن وہ اپنی بات کا آغاز اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا تاریخ نے اس بیٹے کا نام بران دیکھا ہے لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوتا تھا البتہ یہ تجربہ تجربہ تار خطبہ کا تاریخہ کار ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کراتے انہیں واضح و نصیحت کرتے کہ جناچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقریب سے ووستہ مت کرو کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی بیٹے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی منق ہو تاکہ موسو کو بہتر طور پر سمجھ سکوں تو حضرت لقمان نے فرمایا اٹھو اور گھر سے باہر سلو تاکہ میں موسو کو سمجھا سکوں حضرت لقمان علیہ السلام ان کا بیٹا گھر سے نکلے ان کے پاس ایک گدہ بھی تھا جنابی لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا وہ چلتے چلتے گروہ کے پاس پہنچے ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اس بھوڑے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے کہ خود تو گدے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہے بیٹے نے کہا ہاں حضرت لقمان نے کہا اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدے پر سوار ہو جاؤ جنابی لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئے اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بڑا باپ پیدل چل رہا ہے بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدے پر سوار ہو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی اس کے بعد حضرت لقمان بھی گدے پر سوار ہو گئے اور چلتے چلتے گروہ کے پاس پہنچیں ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں آیا کہ دونوں باپ بیٹا بے زبان حیوان پر سوار ہیں ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے کیوں اس پیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں بیٹے نے کہا جی ہاں جناب لقمان نے فرمایا کہ آؤ اس بار ہم دونوں گدے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں دونوں گدے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے وہ چلتے چلتے لوگوں کے گروہ کے پاس پہنچے ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں کتنے عجیب قسم کے افراد ہیں سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہی ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے یہ کس قدر احمق ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی اس نے عرض کیا جی ہاں بابا جان میں نے ان کی باتیں سنی جناب لقمان نے فرمایا کیا لوگوں کو راسی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے اب جب کے صورتحال یوں ہے کہ کبھی لوگوں کی رضا مندی کو اپنا محور و مقصد قرار مت دو بلکہ خداوند قدوس کی رضا اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور حدف قرار دو تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل کر سکو روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تین نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کہ اے پسرے جان ان تین نصیحتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کرو اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتاؤ اوان یعنی حکمرانوں کے دفتروں سے دوستی مت کرو نئے اور کم صرف دولت مند سے کرز نہ لو حضرت لقمان جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان تین نصیحتوں کو اسمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے نقصان کیا ہوگا جن کو انجام نہ دینے کی اس کے حکیم باپ نے اس سے وسیعت کی تھی اس نے ایک غسل زبا کیا اسے ایک بوری میں ڈالا بوری کا موں باندھا اسے اٹھا کر گر لے آیا اپنے پلنگ کے نیچے ایک گڑا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میرا ایک دشمن تھا میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں پر دفن کر دیا ہے محتاج رہنا اور اس رات کو اس راز کو پوشیدہ رکھنا کسی کو مت بتانا اس کے بعد اپنے ہمسائی میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا اس کا کوئی خاندانی پر سے منظر نہیں تھا اس نے محنت و مشکت سے دولت اکٹھی کی ہوئی تھی وہ تازہ تازہ دولت بند ہوا تھا اور اپنی دولت مندی پر فخر بھی کرتا تھا حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہن کرز لیے اور انہیں گر میں پسپا رکھ دیا یعنی حفاظت سے رکھ دیا دن گزرتے رہے ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جگڑا ہو گیا اس نے آہو بکا شروع کر دی بلند آواز سے کہا کہ اے بدکار قاتل اے خون ریز تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو اس کی آواز ہمسائی میں رہنے والے اس حکومت کے دفتری کانوں میں پڑے جو لقمان کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا وہ فوراں بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستہ اس کے کانوں میں گزار دی بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے اسے حکومتی دفتری نے کہا کہ میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں وہ شخص لقمان کے گھر آیا انتہائی ذلتہ میں اس طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں نئے نئے دولت من نوجوان نے جنابی لقمان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے کے عالم میں آ کر اسے پکڑا اور کہا کہ اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ٹوٹ جائے گی لہذا مجھ سے لیے ہوئے درحم اپی واپس کرو اس نے یوں نام مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنابی لقمان کے بیٹے کی حانت کی بحرحال لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے جنابی لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین امیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے گئے جس وقت فرزندے یعنی لقمان کے بیٹے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو یوں تھی کہ بادشاہ نے کہا تم تو لقمان کے بیٹے ہو لہذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتقب ہوتے فرزندے لقمان نے چواب دیا میں نے بالکل نہ حق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا ہے دفتری بولا یہ جھوٹ پول رہا ہے اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے فرزندے لقمان نے کہا کہ میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں وہ ایک بوری میں ہے جسے میں فلان جگہ پر دفن کیا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے حکومتی کرنی دے جنابی لقمان کے بیٹے کے گھر آئے اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشان دہی کی ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی وہاں سے ایک بوری نکالی اور مو بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے جب ان لوگوں نے بوری کا مو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک بیڑ کا بچہ ہے جسے زبا کیا ہوا ہے حاضرین یہ ماجرہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے بادشاہ نے کہا کہ اے مصر لقمان لقمان کے بیٹے تو نے ایک بچے کو سیبا کرنے کے بعد کیوں دفن کیا اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو تو فرزند لقمان نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے یوں وسیعت کی تھی کہ اپنا راز اپنی بیوی سے مت کہو حکومت کے دفتری کو اپنا دوست مت بناو اور تازہ دولت مند نئے نئے دولت مند سے کبھی بھی کرز مت لو میں اپنے والد بزرگوں اور ان کی وسیعتوں کو عزمانہ چاہتا تھا انہیں عزمانی کے بعد اپنے بزرگوں کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا کہ ان کے بعد این حقیقت ہے وہ جو کہہ گئے ہیں وہ سو فیصد حقیقت ہے جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے تازہ دولت مند سے کبھی کرز نہ لے حکومت کے دفتری سے بلکل دوستی نہ لگائے اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک و صاف رکھو تمام دوست چن کر چن کر رکھو تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشبختی پا سکے اور آخر میں حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں جو یقینا ہمارے کام آنے والی ہیں بیٹا دنیا پر بروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہیں دنیا کو اپنے لیے زندان بناو تاکہ آخرت تمہارے لیے بحشت ایک قرار پائے اے پچھلے جان تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکار سکتے اور ایسا کام تمہارے اسی میں لگایا بھی نہیں جائے گا پس بلا اور مشکل کو اپنے کاندوں پر مت اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے حلاق مت کرو بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا وہ تمہیں حلاق کر دیں گے ان کی عطایت اور پیروی کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے کمزوروں اور حاجتمندوں کی ہم نشینی اختیار کرو ان کے ہمدم بنانے فطر و جان خدا کی بارگاہ میں یہ ارز کرنے والا کہ خدایہ مجھے ہمیشہ معاف کر دے اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا کمزوروں اور حاجتمندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور اس کے علاوہ گناہ کرنے کے بعد یہ ارز کرنے والا کہ خدایہ مجھے معاف کر دے اس سے کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا کیونکہ انسان عمل اور عطایتِ الٰہی کرنے کی بنا پر بخشا جائے گا اے میرے بیٹے پہلے ہم سائے کو دیکھو بعد میں کوئی کام کرو پہلے ہم سفر کو دیکھو بعد میں سفر پر جاؤ اے بیٹے نا اہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے سالحہ ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے وزنی پتھر اور لوحے کو اٹھانا بورے ہم نشین سے بہتر ہے اے بیٹے جو کوئی بھی سبان پر کابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے بزرگوں سے مشفرہ کرو چھوٹوں کے ساتھ مشفرہ کرنے سے شرم مت کرو فاسقوں کی ہم نشینی بہتر سے پرہیز کرو کیونکہ وہ ایسے کتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو اسے کھا جائیں گے ورنہ تجھے زلیل اور رسوہ کریں گے ان کے ساتھ دوستی انتہائی تھوڑی اور ناپیدار رکھو اے بیٹا جان اے بیٹا جان اگر تمہیں روز قیامت کے بارے میں شک ہے تو نین سے بیدار ہونے کو اپنے آپ سے دور رکھو جبکہ تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے اور اگر تم ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے کیونکہ نیند موت ہے اور نیند کے بعد بیدار ہونا موت کے بعد قیامت برپا ہونے کے لیے ماننگ ہے بیٹا جان میں نے سات ہزار حکمتیں سکھی ہیں ان میں سے صرف چار کو یاد کر لو ان پر عمل کر لو اور میرے ساتھ بحشت میں چلو اپنی کشتی کو مضبوط بناو کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے گناہوں کا بوجھ ہلکہ کرو کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار کارتی ہے سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں ازادی راہ مہیا کرو کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے اپنے عمل خلوص سے انجام دو کیونکہ عمال کی جان پر تال کرنے والا بہت تیز تین اور بہت سا صاحب بصیرت ہے پھر فرمایا کہ تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی تم نے مال اس راستے سے اکٹھا کیا اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار رہو دنیا میں تمہارے ہاتھ سے جو کچھ نکل جائے گا اس پر افسوس مت کرو کیونکہ دنیا کو تمام نہیں اور یہ بلاؤں سے محفوظ بھی نہیں بس تیار و خوشیار رہو اپنے کاموں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے دل سے غفلت کا پردہ دور کرو اللہ کی احسان و کرم کی طرف متوجہ ہو اس کے افس میں شکر ادا کرو ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کونسا انسان بدترین انسان ہے حضرت لقمان نے فرمایا وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پروانہ ہو کہ لوگ اسے بدکار سمجھیں گے کسی شخص نے جنابی لقمان علیہ السلام سے کہا کہ تم کس قدر بدصورت ہو جنابی لقمان نے جواب میں فرمایا میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نکاشی کرنے والے اللہ کی اللہ تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بدلنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ حضرت لقمان کی زندگی کی چار نصیحتیں ہیں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ اگر آج ہم ان واقعات کو ان نصیحتوں کو ان خالص باتوں کو اپنی زندگی پر لاغو کر لیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اچھے برے کا خیال آ جائے گا ہمیں اچھے برے میں تمیز آ جائے گی خدارہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کی اس برے وقت میں ہر کسی کو ان چار نصیحتوں کی بہت ضرورت ہے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ